السلام علیکم ناظرین بلی کے بعد سارس کی ویڈیو نے پھر دل پگھلا دیا یعنی پندرہ دن بعد ہوئی سارس کی عارف سے ملاقات اتر پردیس کے شہر امیٹھی سے تعلق رکھنے والے محمد عارف نامی شکل نے خطرے سے دو چار سارس کو بچا کر اس کی صحت بحال کی جس کے بعد سارس نے عارف کا پورا قصبے میں پیچھا کرنا شروع کر دیا عارف جہاں جاتے تھے ان کا سارس ان کے ساتھ ہوتا تھا عارف کھیت کو جاتے تھے ان کا سارس ان کے ساتھ ہوتا تھا اور ان کی ویڈیو سوائل ہو گئی دوسری جانب جب معاملہ محکمہ جنگلات کے علم میں آیا تو انہوں نے پرندے کو عارف سے علق کر دیا مگر سارس اپنے محسن کو فر بھی نہیں بھولا دونوں کے علاہ دیگی کے بعد انٹرنیٹ سارفین حکومت سے عارف اور سارس کو دوبارہ ملاقات کرانے کی درخواست کرتے رہے آخر کار ان کی التجار رنگ لے آئے ویڈیو میں دیکھا جا سکتا تھا کہ پندرہ دن کے بعد جب محمد عارف نے کانپور کے چڑیا گھر کا دورہ کیا تو پنجڑے میں بند سارس کے رد عمل نے سب کے دل کو پکھلا دیا عارف کو دیکھتے ہی سارس نے پہچان لیا عارف جب اس سے بات کر رہے تھے تو وہ پنجڑے میں دوڑ رہا تھا بھاگ رہا تھا اڑ رہا تھا نکلنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن بچارہ مجبور تھا قید تھا کرے تو کیا کرے اپنے بس میں نہ تھا ورنہ پھر وہ عارف کے قدموں میں آ کر کے لپٹ جاتا تھا یہ چڑیا کی دوستی عارف سے کیسے ہوئی میرے دوستو دیکھو یہ سوچنے کی گوھر کرنے کی بات ہے کہ اتنی محبت جو ہے ایک پرندے کو انسان سے ہو سکتی ہے